ہاں چل لگا ہاں لگا پوری طاقت لگا زور سے ہاں اور زور سے لگا پوری طاقت کہاں سے آئے تم ملکاپور مالکاپور ملکاپور کہاں ہے وہ ملکاپور مستی اس سے پہلے حاضر ہو ان کے آنکھ پر کبھی وہ آئے گئے تم کون ہے ان کے مدوسٹ چلے جلدی لگا پوری طاقت جلدی ہاں اور زور سے ہاں اور زور سے ہاں چل لگا ہاں لگا پوری طاقت لگا ہاں اور زور سے چلے لگا پوری طاقت ہاں اور زور سے ہاں چلے لگا پوری طاقت ہاں دور سے پوری طاقت لگا کے ہاں اور زور سے ہاں اور زور سے ہاں اور زور سے ہاں لگا پوری طاقت ہاں لگا ہاں ہاں چلا ہاں چلے لگا پوری طاقت ہاں ہاں لگا پوری طاقت ہاں اور زور سے ہاں ہاں اور زور سے ہاں 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 چلے لگا پوری طاقت لگا ہاں ہاں جگڑھے اس کو جگڑوس میں ہے جگڑھے کمر irrespons Brew اس کے اونل nostra کوئی اورaréی ڈوح گو اٹھا رو استوید سے جکڑو اس کو آرتے جسے چل کائمیں ملاک کھلایا تھے بچے کو وہ آہ کیا تھا ہوں کائمیں ملاک کھلا کے جادو کرے کتنے لوگ ملے آ لے تھے جل دے ہاں بول ہاں کتنے لوگ ملے آ لے تھے کیا بولے تھے بچے کو مار دو بلے تک ایسا بول کے بھیجے تھے اس کا اماس میں مار مار بولے پھر نم میں مار بولے ہوں چل دے ہاں چاہلو آگیا ہاں 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 جگڑو اس کو آر دے جگڑو چھوٹ ایسی چاہلو ایک تو بن کرو ایک تو چاہلو کرو جگڑو اس کو آر دے جگڑو ہاں چل رہے بول ہے کیا بولے تھے بچے کو مار دو بولے ہاں 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 چاہلو اس کو جگڑو اس کو کٹ کے اس کو بھسم کر دیں اس کو جگڑ کے رکھ اس کو آپ تیس سے بھسم کر دیں گے پورا ہاں 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 ملے جڑا ملے جو ہمیں اس کی ہاتھوں نے بھی آنگ لگا ہوتا رکھتے ہیں ایسا پکڑے ہیں جا پڑھو اس کو اور تیز سے اگر دو منٹ پڑھے تک اس کو سٹاپ کرو بڑا ہوتا ہوں بسم اللہ ہاں چلا کا پوری طاقت لگا ہاں اور زور سے ہاں زور سے اور زور سے ہاں کاٹ دیتا ہوں وہ دون ہاتھ کاٹنے ایک کاروئی کر رہا ہوں چلا بول جہاں یہ دب آگے تم کو سٹاپ کرو بلا ثور بلاräوں جا بڑھو اس کو اور تیز سے آ مرد ہے جہا رکھتے ہوں آہ آہ رہتا کہاں رہتا بلکا بلکا گروہ میں بچے کی دل کیا دشمنی تھی یہ بچے نے کیا بھی گاڑا تھا تیرا ایسا جو تو اس کو مار دنے کیا ستا جادو بچے دونہ کرا اس کے اپر ہاں بتا سوال کا جواب میرے کیا دشمنی ہے بکش مالدو رہا ہمیں آگتے ہیں جلدی جواب دے دیکھا کنتی اوغہ دریویاں مالا لوگوں کے جاناں لیتا ہوا تا پریشان کر کے جاند لو کہاں اور دن جاند کر ہوا سکو چل جلدی بول ہم 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 کیا پوچھا مجواب ہم 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 آئے بچے کو کئی میں ملا کہ جاب دکر اُز doukار对 Lovely ہم اور اس کا کیا کر دے تھے شرٹ پائِنٹ کپڑا بندیاں ہمین کیا لئے تھے ہم ہم کیا پوچھا مجواب ہم 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 گیا رون팝 ل knocking انتظام دے میں کیا چل جلدی ڈھارچ کے دونوں میں توتباہر دی اور دن کو کہنے آہ 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 پڑھوٹا بسم کرڈوں میں جلدی بھول آہ چل بول چل بول میں کوئی نہیں معلوم کئیسا نہیں معلومتی کئیسا نہیں معلومتی کئیسا نہیں معلومتی کئیسا کیا بول کر جادو بلے تھے بچے بنارد ہو بلے تھے کیا لے بہتنے کیا لے بے اس گھر دے ایتر لگاؤ اس کے ناکھ میں اور پیٹھ میں دم کر کے لو ہاں لگاؤ نہاک میں بھی لگاؤ پٹیٹ پہ بھی لگاؤ پٹی رکھیں ہاں چل بول ہاں 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 ساکھ مجھوس ہاں ہاں ہم کر دیں گے تجھے لگو بھضیلو مارے رہا ہاں ہاں باتا ہاں باتا کسا مار نیا تھا بیماری ڈال کے اکیننڈ کر کے کسا مار نیا ہاں 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 بیماری ڈال کے اکیننڈ کر کے کیا نمی بچے کا دانشک دانشکو کا سمار نیال دے ایک سرنڈ کر کے بیمار ابدال دے وہ بچے پہ کشنی ہے بھی کشنی ہے میں جو ہے میں پاک ہوں بچے پہ کشنی ہے میں افادت سے لیے ہوں اور میں کیا بلتے تو تیر سے ملنے کو بھی آیا تو میں نے اس کو روکا نہیں میں نے اس کو اچھے سے لے کر لے کے آیا وہ واپس جا رہا تھا پھر بھی میں نے اس کو واپس لے کے آیا تیرے پاس ملنے کے باست دے اور میں کوئی بھولی طاقت نہیں ہوں میں ایک اچھا پادشاف ہوں اور میں اس لیے تیرے پاس لے کے آیا اس کو اچھا تو تو ہے کون تو میرے سے چھپا رہا کیوں سب باتیں صحیح سے بول تو میرا دشمن نہیں ہے پھر مار کیوں کھا رہا نہیں صحیح سے بولنا پھر جلدی جنات ہے مرے اللہ انسان ہے کون ہے خارجہ نیامت اللہ سرکار کا موقع اچھا صحیح بول رہا خارجہ نیامت اللہ سرکار خاص آیا ہے بچے کے اوپر خاص آیا ہے یہ بچے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہماری اچھا اچھا وہ لوگاں کون تھے سب رشتے دار ہی ہے سب رشتے دار ہی ہے یہ بچہ ہر چیز میں آگے ہیں ان کے بچوں سے وہ حساب سے اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے لیکن اس کے اوپر یہ بھار جگہ جا جائے جائے پریشان ہو گیا تھا اچھا بچے کی حفاظت کرنا ضروری تھی کون سے بزرگان نے دینے پیجے کیا نام ہو گیا سرکار خوشنی والے اچھا بچے 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 مار پڑھنے نہیں لگا خامخہ میرا نام خراب ہاں تجھے مار نہیں لگایا موکی لے پلیس بولنا تھا ان کا حفاظت میں آیا صحیح بول رہا نا سب باتاں دیکھا اب تم کو سمجھتا حضرت کی قسم کھا کہ تم کو سمجھتا مجھتا تم کو سمجھتا سمجھتا میرے مجھتا بولا یقین نہیں کرنے تیرے الفاظ ایرے الفاظ میں اپنی معلوم نہیں اچھا ٹھیک ہے تو بچے جادو کر رہے تو اس کے ماں باپ کے طرف کے ہے کہ اس کی کدر کے لوگا ہرشتے کچھ بھی نہیں معلوم بہتا کیوں نہیں معلوم وجہ میرے کچھ نہیں معلوم میرا کام خالی حفاظت ہے جو وار اس تک پہنچتا وہ وار کو روکنا ہے باقی میرا کوئی کام نہیں ہے اچھا حالیت بولتا سمجھتا مار لینے ہمارے لوگوں کا کام ہنے نال آیا ادب سے حجروں کے ادب سے سلام کر کے بولنا کیا داستانے تو آپ سے ملانے کو یہ رکا میں چلے جا رہا تھا نہیں تو یہ شیطان کا بچہ بول رہا تھا جانے کو کھانا کھانے کو لگا جاؤں بولے چل بولے واپس اچھا ایسا بول رہا تھا کھانا کھانے کو بھانے اس لیے بھگا دے رہا تھا ہاں میں آیا نا واپس میرے کو ملنے کا تھا نا اس کے بھی اندر ہے کیا تو اس پہ بھی ایسا دکھو ملنے کا تھا نہیں سادہ بچہ چلو ٹھیک ہے اس کی حفاظت کرتے رہنا کنڈی میں بات کی کون جادو کو نہ کر رہا ہوں اس کی حفاظت کرتے رہتا لیکن تو اس کو بتا کہ اس کے کون دشمن ہے ان سے یہ اشار رہے گا ادب سے بار کرنا تو زبان کی جنہوں اکم بخط کرتے اوقات نہیں ہے میرے سلام نہیں معافی چاہتا ہے معافی چاہتا ہے تو وہ تو سمجھو جو بھی اندر دشمنہ ہم سب کو لپٹ کے ٹھیک دھتے ہو ٹینشن کوئی بات نہیں ہے کیا کیا پڑھائی سے روکنے کے لیے پھر وہاں سے نہیں تو تمہارا وہ کچھ بھی اس کا اچھا جانگ ہونے کو رہتا تھا تو وہ اچھے کی وجہ برا ہو جاتا تھا ایسا مجھ تو بھی تھا اور اور بہت ساری چیزیں تھیں ان کے اس کا باپ بھی نوکری پہ ہے ماں بھی نوکری پہ ہے اور دونوں کے مجال بہت اچھے ہیں ان سے پورا خاندان ان کا جلتا سب دشمن بانی بہئیں گے اچھے بچہ جو ہے تو یہ حضرت بھڑ سوار کی خاندان سے ہے اچھا ٹھیک یہ اب خیر کیا بھٹے ہو سپادت کرنا رہنا ساتھ میچ اور تو کیا نام ہے حضرت کا حضرگان زندہ خاجہ نعمت اللہ سرکار خلاف مولنا اسری بات بس بچے کی پادت میں رہنا باتی کھلائے نہیں سکتے شاہر وہ ختم کر اس کے اوپر جو کھل کی ہے ارے تیرہ دب سے بات کر رہا ہے کمی نے زبان کی تنگا تیری نالا ہے اس کے سامنے بٹا تو دیکھ آکا کھول گے ختم کر رہا ہے ختم کر رہا ہے جلگرہ ہو جاتا گر میں کو دیکھا آیا کیا کھول گے تو ختم کر رہا ہے چل ختم کر رہا ہے اس کی طاقت کر رہا ہے جو اس کی کی طاقت کر رہا ہے اس کی طاقت رہا ہے کہ یہ کی طاقت رہا ہے یہ اس کی طاقت کر رہا ہے بہت نیک بچہ ہے جگہاں تقریق بچے حال ہیں جگہیں اللہ لٹے ہیں لوٹے ہیں ہیں جانے سے بہتر آرے بد دماغ ہو خران اور عبادت کی رسی کو مضبوطی تطاہم ہو اور تمہارے زبان میں تاثر ہیں ہیں تو بزرگانی دین کے درگاہ پہ جا کے قرآن پڑھوں اللہ کی رحمت برس نہیں تمہارا پہ بھی چھٹے برسیں گے تم باتاں کرتے درگاہ پہ جانا شرک ہے درگاہ پہ جانا شرک نہیں ہے جادو گھر کے پاس جانا شرک ہے وہ بڑا گناہ عظیم ہے کیونکہ تمہاری شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا جو جادو گھر کے پاس جاتا اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا جو جادو چلا آتا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے درگاہ پہ جانے والک نے بولیا اللہ جبکہ درگاہ پہ جانے کا یہ بولیا اللہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے مزاروں پہ جاؤ زیادہ سے زیادہ جاؤ تاکہ تمہارا رکھوں وہاں سے کیا بولتے تو عبرت حاصل ہوں کہ تم کو بھی زمین میں جانا ہے اور دیکھو ان کے کیسے اللہ نے بلند مرتبے رکھا تمہارے بھی باپ دادا مرے ارے بزرگان دین کو برا بولنے آلو تمہارے بھی باپ دادا بڑے سڑ کے گل کے مرے تو ان کے خبروں پہ تم خود نہیں جارے اپنے باپ دادا کے اور وہ دیکھو بزرگان دین جو اللہ کے لاؤں میں میٹے اور اللہ کے لاؤں میں مرے دنیا سے رخصت ہوئے تو آج ان کے کیا بلتے تو جیتے جی بھی ان کے وہ پاس ویسا چھوزم رہتا تھا اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے مزاروں پہ ویسا چھوزمیں اور ان کو دنیا کی غرض ہی نہیں تھی جیتے جی بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں کیونکہ وہ اللہ والد ہے اصل اللہ والد ہے جب تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا نا حقیقتاً معنوں میں اللہ کی جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی حقیقتاً معنوں میں کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی آج بھی ان کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کے پاس ویسا چھوزم رہتا تھا اور دنیا سے پڑھتا ہونے کے بعد بھی ان کے پاس ویسا چھوزم ہے اور تم جو ہے ان کو برا بلنے آلو تم جادوگر اور شیطان کے گھن کے لوگ ہیں تم ان کے ممرائے تم ان کے غلام آئے تم ان کے گھروں پر جاتے ہیں جادوگروں کے جادوہ کرنے اور بزرگانے دین کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے کیونکہ بزرگانے دین کے پاس جانے سے کوئی شیرکن یہ نہیں ہوتا وہاں جا کے لوگ زادی زادی اور عبادت کرتے بڑھتے وہاں پر جب گندے روحوں سے عمل عملیات چل سکتا تو پاٹ روحوں سے ہٹکا اسے نہیں سکتا بہت سارے ڈیپینیشن ہیں سمجھ کے پڑھو اسلام کو کو سمجھ میں نہیں گا سرسری مطالعہ کریں گے توتے کے جیسے آمیٹو بیٹے پپی دے بولتا ہوں نے اس کو یہ اتنے معلوم کہ خود کچھ بول رہا ہے وہ ایسے تم سرسری مطالعہ کریں گے تو تم کو سمجھ میں نہیں گا سمجھ کے پڑھو قرآن اور حدیث کو اور اس کے رسی کو مضبوطی سے تھامو دعائے مومن کے واسطے کہ اللہ نے ہتیار رکھا زیادہ زیادہ رکھو خاص طور سے نماز کی طاقیت کرو ان کو خاص طور سے نماز کی طاقیت کرو اس کو ہر چیز بھی لیں گی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کو خالی نماز کی طاقیت کرنے کو لگاؤ یہ نماز نہیں پڑتا اور جس کے وجہ سے کیا بکتے تو یہ تکلیف میں رہتا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اس کو آپ بتا دو نماز ایک بھی ٹائم کی چھوٹنا نہیں چاہیے گی جب تک یہ نماز پڑھیں گے جب تک فائزے میں رہیں گے جب نماز نہیں پڑھیں گے نقصان میں کنے جائیں گے چل روک جاؤ اور اس کے ساتھ میں رہنا اور حفاظت کر دینا ہوں کہ رضی رضی سلام بھٹیاؤ میرا چلو سپانے بھی لاؤ یہ نماز چلو سپانے پڑھیں گے چلو سپانے پڑھیں گے دانش کیا نام تھا؟ رحمت اللہ رحمت اللہ ان کے درگا سے کوئی موقع آیات میں حفاظت کر رہا تھا تمہاری محفاظت کر رہا تھا اب دیکھو ایسا میں تو نہیں بول رہا ہوں میں تو نہیں بولا وہ تمہیں سب دیکھ رہے دنیا والے میں خلق تمہا کو ایک داستان بتایا کہ آج بھی اللہ نے کئیسی طاقتیں رکھا ان کی کہ ان کو مردہ مت بولو کیونکہ وہ اللہ کے ولیاں اور دوسری بات کہ اللہ نے قرآن میں پڑھا دیا کہ شہید کو بھی مردہ مت بولو سورِ عمران کے اندر وہ زندہ اور ہم اس تاریکس اس کو برو پر پہنچاتے دیکھو اندر نے جانے والوں پر تیسی نظرِ کرم رہی تھی اب سب کی بس کی بات توڑی ہے کہ حضر کر کے پوچھنا اس سے پھلے کبھی حضر وقت تمہارے آنگ پہ ہم ادھر دیکھ کے بولو دنیا کے لئے تمہا کو نہیں ابھی تمہارے آنگ پہ خواجہ کیا تھا نام نعمت اللہ خواجہ کی پاس کا کوئی موقعی رہا تھا اس نے بولا وہ تمہارے حفاظت کر رہا تھا تمہارے خاندان کے لوگ جلتے تمہارے اپپر اببا کو بھی ناؤتری تمہارے امی کو بھی ناؤتری ہم تمہارا یہ سب دیکھے نہیں جاتا ہوں گولتا سب پکچے پڑھے اور تم نماز نہیں پٹھ رہے تمہارے اندر رکے بول کے گا موقع تم نماز نہیں پٹھ رہے پانچ ٹیم کی پڑھو پانچ ٹیم کی پڑھو پانچ ٹیم کی پڑھو تمہارے اندر کے اس نے بول کے گا تم نماز بھی نہیں پٹھ رہے اور دوسری بار تمہارے کو حفاظت کیا تھے گزروگاری دین نے بھیجے تھے تم گھسہ وار چل رہے تھے تم ان کے پاس جاکا کچھ پڑھو کچھ کر رہے ہوں تمہارے اندر چھت پڑھتا تمہارے اندر چھت پڑھتا تو اس کے بعد کسیات لگ موقع سے تمہارے حفاظت میں ساتھ نہیں تمہارے تو سب وارہ پلٹ آرہ بڑے بڑے وارہ نہیں ہوں دے مگر پھر بھی وہ بور رہا تھا کہ نماز اور عبادت کی رسی کو مصبوطی سے تھامیں گے اور بہت سارے باتیں بولا کیا کیا بولا مجھے تو یاد بھی نہیں وہ سب ریکارڈنگ میں دیکھ رہے تھے جتا یہ انہوں نے بولا اکتما اندر چار واتا سنا دیا انہوں نے باتیں اس میں ریکارڈنگ میں دیکھ رہا اور اس لیے کہا ہوں بات کہ عبادت زادی زادی کو اپس کرتا کیسے پہلے پہنے حاضر ہوا تھا وہ برانپوروالے حضر تھے وہ سرک پہ تاگیز رکھتے تھے تو میں آپ کو بیسے ہرین سوال جو آپ کچھ ہوئے کہیں نہیں کئی سنیوں کتے سال سے پریشانتے تھے میں تکیل میں دس بیری جب سے میں سات سال سے اور وہ تک تم بہت جادوگروں پی پاس بھی گئے الاجوالوں پی پاس بھی گئے الاج کرنے کو مکر کئی نہیں ہوں ایسے پہتے ہیں تمہارے آنمے کا پورس پتا ہوں بہت لوگوں پتا ہوں بہت لوگوں پتا ہوں کیا دنیا ہو گئی توبہ کر کے بولنا رہے تم مریں گے تو تم سڑکے مریں گے گلت گلت فتوے دینے والوں شرم کرو ذرا اللہ کے کلام اور اس کے حدیثوں کو خود ہی سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ بھی فتوے دینے اٹھا کے درگاہ میں مہاں مہاں شیر گئے دیکھو میں تو میرے موں سے کتنیں بہتے ہیں کیا حضی رواتا اس نے کیا بہتے ہیں تم ہی دیکھو بزرگانی دین کی کیسی طاقت ہے کیسا ہے اصل میں جس پہ بیٹھتی اس کو بتا چلتا اور جس پہ نہیں بیٹھتی نہ انہوں نے مزے لیتا لوگوں کے اور کمیٹ آ دیتا اور اصل بات ہے اس ہی کہ ان کی شان میں بزرگانی دین کے غصطافی کرنے آلے لوگوں صرف دیکھو کیسی داستان ہے کیسا بھی حضی روائے کیسا خلاصہ ہوا تاکہ انہوں نے حفاظت کے واسطے بھی لگائے تھی ان کے طرف سے لگ گیا تھا حفاظت پہردار دوسرے لوگ کیا بولتے تو جہان لینے کو پیچھے تلیتے جاد اٹھونے کر کے وہ ایسی حفاظت ہوتی اور وہ یہ بھی بول رہا تھا کہ انہوں عبادت اور زادہ زادہ کریں گے تم ایک اور زیادہ پور مل کے میں اور زیادہ اس کی حفاظت کروں گا وہ مطلب ہو رہا تھا اس کا بولنے کا میرے کو تو یہ سب سن کر بولنے کو تمہارے باستے ہیں الفاظ ہی نہیں بستے مگر تم لوگوں کو کیسا ہے اصل میں پتہ نہیں ہے تم کیسا ہے ہرا ہرا سوستا تمہا کو تم بہت سارے باتیں کرتے ہیں مگر تم نے جو خود حدیثاں اور قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑے جس دن تم اس میں کھلی پائلیچ آیات کو تم اتتے حدیثاں پڑے بول رہا تم کھلی اگر یہ پڑھ لیتے تھے تو تمہا کو پورے دنیا کا راز اس کے اندر چھپے آلہ ہے ان امال آمالوہو بن نگعاتی ترجمہ سارے عمل نیسے ہیں اس کے اندر پورے دنیا کا راست چھپے آ رہا ہے مگر تم کو یہ جنے معلوم خالیتہ جو معلوم تمہا کو تو تاراٹے ویسا اس کا ترجمہ وہ تمہاراں کہاں سے اس پر کے راست کھلیں گے کہاں سے تمہاں بھی سب معلوم ہوں اپنے کو جب علم نہیں تو بولنا نہیں ہاں جتا اپنے معلوم ہوتا ہونا جس پر بیپتی اس کو پتا چلتی ہے ختمے کی زندگی جس پر بیپتا اس کا عالم کیارتا اس سے پوچھو نہ اس کے گھر کے لوگ سکون سے رہ سکتے نہ اس کے ماں باپ نہ بہن بھائی نہ کیا گھر کا ایک ممبر اگر پریشان ہو جاتا تو اس کے واسطے سب لوگ پریشان ہو جاتے کیا اس کو ایسا حل کرنا اس کو ایسا دروس کرنا اور بیٹ کر بڑے بڑے فتوے دینا یہ سب بہت دیکھ بنیان دواتے ہیں سب سے بڑی بات یہ جو بولوں ہمیں کہ زادہ زادہ عبادت کرو نمازہ پڑھو عبادت کی رسی کو مضبوط ہی سکھا ہوں شیطان تمہارا کو جادو اٹھونا جادو گر کے پاس جانا جائز ہے کیا انگوزرو گانے دین کے پاس جانا نا جائز ہوگا کیا وہاں ارے وہاں دائی تو وہاں پہ بھی جانے کے عدو اور احترام لکھے آئے لے کہ کئیسا ان کے مزاروں پہ جانا کئیسے طریقے شریف پڑھ کے جانے کا جاؤ طریقوں سے جاؤ طریقہ اور طریقہ مت کرو وہ سارے باتیں میں کیا ہوں اس کے لاؤں میں تو کچھ نہیں بول سکتا تم لوگاں کیسا ہے جب تم پہ بیٹھیں گی تو تم پہ پتا چلے گا تم خلیتے پہ سے چند آدھا لگا لو کہ وہ بزرگانے دین تھے انہوں ان اللہ کے لوگ میں مٹ گئے اور مٹا دی اپنے آپ کو تو آج بھی دیکھوں ان کے درباروں پہ کیا عالم ہیں اللہ نے کئیسا رکھا ان کو آج بھی ان کے خبروں کو ان کے طربتوں کو دیکھو اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے دھام اے ابانت کے بارے باڑا کریں تو تم بڑے بڑے باڑا شاہ کے اولاداں تربتوں کے چراغ بھی نہ جالتا تمہارے باپ داداں تربتوں کے پھول بھی نہیں لائک دالتے تم اتنے دالتہ تو تم اتنے دالتے ہیں اس کے اولاد آج تمہارے جو ہے تم بھی مریں گے تو تمہارے اولاداں نہیں دالیں گے تم کو اسی تربیت دے رہے نہ ان کو بعد میں تمہاری لوہانیں تڑپیں گی کہ سب سے اہم بات پر یہ بولوں گا اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو عبادت کرو زیادہ زیادہ دعائیں مومین کہتے ہیں ہتھیار ہے وہ بھی یاد کرو اور بہت سارے باتیں مگر بولنے کیا بولوں میں بولنے کا اوٹ سارے باب سےatingا ہے خیل اور بہت سارے بہت ہیں مورو تجازے ہو گا ۔ ملکہ ملکہ کیا ہوتا تھا تمہیں ملکہ جبھی مرارہ زندگی میں ایسا ترنیم پوائنٹ رہتا تھا مالا رشتہ ہوا ایک بھی پہلے میں ٹانگ ٹھیکہ میں ٹھیکہ میں ٹھیکہ میں ٹھیکہ میں اپنے پہ اس کے باہر میں آپ پر اپریشن ہوا آپ پر اپریشن ہوا اپریشن ہوا اپریشن اٹھا کبھی بہتا ہے جب بھی میرا ایسا مہتا تھا تبی نیا ایسا شروع کارا اچھا رضا ہے میکنے فرما خلانم صلح لگ دارا یہ سب تمہارے ہو کرا اندر پڑے اے اب اللہ کرم سکے کل کریں اگرما جس طریقہ سب سب پچھا ساگر اگر اس سامن کے سامن کے ساتھ سب کون لوگ لابا آگے تمہارا کو سپ نگلیں گے اسکے ملے کرنا مجھے جن کے بھی نام نہیں کروکتے جیسے کرنی وہ سی بھرنی جو کراؤ وہ بھرینہ چھو گے ٹھیک ہے کچھ اور کچھ یہ کون ہے اوزرنے چلو آگے آسابیاد چلو آگلے پونہ آ ریا دواگے کیا ہوا تھا تمہا کو ابھی جب تمہارے آن میں آتا تو اس نے ایسا بولے کہ وہ درگاہ بھی تم جانے کی بجے سے انہوں نے تمہارے ساتھ ایک موت کیل لگا دیا تھا کہ جو تمہارا پہ ہونے آلے وار پلٹا رہا تھا اس نے بولا اس کے اندر لکاری میں ہے تو تمہارا پہ بھوستار جان میں بھنوے ہوئے تھے تو وہ واروں میں پلٹایا باقی کا مجھے سامالو گلا اس نے تو کیا ہوا تھا وار تو اندرد اچھی گوشی چیدیں ہوتی رہتی کہ ابھی میں اورنگا باڈ جا رہا تھا تو اورنگا باڈ جاتے ٹائم رات میں تقریبا ساڑے کا سکونی لیارہ بچے کی بات ہے تو فورویلر چلا رہا ہوں ہیں اور کھڑکی میں سے گھڑ رہا ہے اور یہاں سے آ کر واپس گئی اچھا ہے تو ایسا لگا کہ میری آنکھی گئی لیکن وہ یہاں سے آ کر واپس گئی اللہ کا کرم کیا جانور کن کا تھا ہو گھڑ بھڑ تھی گھڑ بھڑ تو اللہ کا کرم کہ وہ آر امارت میں گریب بول رہا تھا تو بھڑے ہمیں گھڑ اس نے پلٹا دیا اس نے پلٹا دیا اس نے پلٹایا اس نے بھڑی جل جاستان تھی بزرگ آنے دین کیا نام تھا خاجہ احمد اللہ شہ رحمت اللہ علیہ وسلم خیر چلو اللہ کا کرم ہی عبادت ہوں کرنا تیسا تیری کو اس طریقے سنبھل کرو بھڑتی کا سب سمحل ہوتے لئے تیسے تیری جاستان